بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایکنی جن کو آسان انفاظ میں کہتے ہیں دانے اب یہ دانے بنتے کیسے ہیں ہماری سکنز پہ ایک اوپن پورز ہوتے ہیں یہ سبیشیس گلینڈز ہوتے ہیں ان کی ڈکٹس ہوتی ہیں یہ سبیشیس گلینڈ کیا کرتے ہیں یہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں جب یہ سبیشیس گلینڈز زیادہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں اور کوئی ان میں ڈرٹ یا ڈسٹ وغیرہ فس جاتی ہے تو یہ دانے بن جاتے ہیں یعنی ان گلینڈز میں انفیکشن آ جاتا ہے تو یہ سکن پہ ایزا نمودار ہوتے ہیں ایزا ایکنی اس کے علاوہ ہماری سکن پہ ہیر فولیکلز ہوتے ہیں جب ہیر فولیکلز باہر آ جاتے ہیں تو سبیشیس گلینڈ میں کوئی ڈیڈ سکن یا کوئی آئل پروڈیوسنگ لینڈ اگر میں کوئی ابسٹرکشن آ جائے تو وہاں انفیکشن ہو جاتی ہے تو یہ آپ کی سکن پہ ایزا پس والے یعنی ایکنی آپ کی چہرے پہ نمودار ہو جاتے ہیں اب یہ بنتے کیوں ہیں ایکنی اس کی میں وجوہات آپ کو بتاتا ہوں ایکنی بننے کی وجوہات میں سب سے بڑی وجہ ہے یعنی ہارمونل ایم بیلنس اکثر ینگ فی میلز میں ہارمونل ایم بیلنس ہوتا ہے جس کی وجہ سے ان کے جو سکن میں گلینڈ ہوتے ہیں سبیشیس گلینڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ آئل پروڈیوس کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ زیادہ ایکنی بنتے ہیں دوسری چیز آ جاتی ہے انوائرمنٹل فیکٹر اگر آپ کا انوائرمنٹ ساف سترہ نہیں ہے دس زیادہ ہے تو آپ کے ایکنی بننے کے زیادہ چانس ہے تیسری چیز آ جاتی ہے جو سب سٹینڈرڈ کاسمیٹکس لڑکیاں استعمال کرتی ہیں جس کی وجہ سے ان کے چہرے پہ دانے بن جاتے ہیں تیسری چیز آ جاتی ہے جنگ فورڈ کھانا یعنی زیادہ آئلی چیزیں کھانا اور اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے پہ دانے نکل آتے ہیں چوتھی چیز آ جاتی ہے اگر آپ میں مٹاپا زیادہ ہے تو آپ میں ہارمونل ایم بیلنس ہوں گے اس کے علاوہ آپ گلائسیمک انڈیکس بڑھانے والی یعنی زیادہ مٹھی چیزیں کھا رہے ہیں اس کی وجہ سے بھی آپ کے چہرے پہ دانے نکل سکتے ہیں اب آ جاتا ہے کہ ہم نے ایکنی کو کنٹرول کیسے کرنا ہے اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ نے کلنزنگ کرنی ہے یعنی اپنا آپ نے فیس بار بار دونا ہے اور ایسی چیزوں سے دونا ہے جو آپ کے سیمم کنٹرول ہوں جو آئل کنٹرول فیس واش ہوں اس سے آپ نے سنا ہے زیادہ تر جن فیس بار میں سیلسلی کیسیڈ یا گلائکولی کیسیڈ ہوتا ہے وہ آپ کے سیمم کو آئل پرڈیوسنگ لینڈز جو زیادہ آئل پرڈیوس کر رہے ہیں اس کو کنٹرول کرتا ہے دوسری چیز اس میں آ جاتی ہے کہ آپ نے آئلی چیزیں نہیں کھانی یعنی آپ نے جنگ فون نہیں کھانا پیزا ہو گیا آئلی چیزیں ہو گئی فرائیڈ چیزیں ہو گئی ایسی چیزیں آپ نے نہیں کھانی پانی کا استعمال آپ نے زیادہ کرنا ہے تیسری چیز آ جاتی ہے کہ اگر آپ کی سکن آئلی ہے تو آپ نے ہوت وارٹر یوز نہیں کرنا اس سے آپ کے جو سبیشیس گلائنڈ ہے مزید آئل پرڈیوس کریں گے اور ایکنی بننے کا مزید چانس ہے اس کے علاوہ آپ نے دانوں کو ٹچ نہیں کرنا ہے اگر ٹچ کریں گے تو وہاں ایکنی سکار مار کر رہے جائے گا اور اگر آپ کے وہ ایک جگہ سے دانے والے ہاتھ کے سارے آپ سکن کی دوسری جگہ پر ٹچ کرتے ہیں تو وہاں بھی جرسین ٹرانسفر ہو سکتے ہیں وہاں بھی آپ کا دانہ نکل سکتا ہے تو آپ نے سکن کو ٹچ نہیں کرنا اگر آپ اس کے علاوہ میڈیکل ٹریٹسمنٹس آ جاتی ہیں اس کے لیے آپ کو ڈرماتولوجس کو کنسلڈ کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ مجھے کنسلڈ کر سکتے ہیں ویڈس اپ پر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں سکرین پر میرا نمبر چل رہا ہے اگر آپ کو کسی قسم کی کوئی پرابلم ہے کوئی کیوری ہے کوئی کوسچن ہے تو آپ سکین پر جو میرا نمبر چل رہا ہے اس پر مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ